تیلیگو سٹار اللو ارجن ان دنوں پشپا سیریز کی دوسری فلم کی ریلیز کی تیاریوں میں مصروف ہیں ان کا شمار ٹالی ووٹ میں سب سے زیادہ معافضہ لینے والے ادھاکاروں میں ہوتا ہے اور انہوں نے پشپا ٹو کے لیے بھی 275 کروڑ معافضے کی ڈیمانڈ کی تھی اللو ارجن کو آئیکانک سٹار اور بنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اللو ارجن نے اپنے فلمی کاریر کا آغاز سال 2003 میں فلم گنگو تری سے کیا جو کہ ایک کامیاب فلم تھی لیکن انہیں اصل شہرت سال 2004 میں ریلیز ہونے والی فلم آریا سے ملی جس میں ان کی کردار اور ادھاکاری کو خوب پذیرائی ملی سوپر اسٹار اللو ارجن کو بھارتی سینما کی بہترین ڈانسرز میں سے ایک مانا جاتا ہے ان کے ڈانس مووز اور سکرین پر ان کی انرجی کو مدہ بے حد پسند کرتے ہیں انہوں نے اپنے ایک حال یا انٹریویو میں اپنی پسندیدہ فلموں کے بارے میں ذکر کیا ہے فوریسٹ گمپ سال 1994 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم اللو ارجن کی پسندیدہ فلموں میں شمار ہوتی ہے فلم میں معروف ادھاکار ٹوم ہینکس نے مرکزی کردار ادا کیا ہے یہ فلم ایک سادہ دل اور معصوم انسان فوریسٹ گمپ کی کہانی ہے جو اپنی کم ذہنی صلاحیتوں کے باوجود ایک متاثر کن اور حیرت انگیز زندگی گزارتا ہے ٹائٹینک سال 1997 میں ریلیز ہونے والی اس فلم نے کامیابی اور بین الاقوامی شہرت کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے تھے محبت اور رومینٹ سے بھرپور اس فلم میں ایک جوڑے کی محبت بھری کہانی کو دکھایا گیا ہے جو ایک ہاتھ سے کے بعد ایک دوسرے کو کھو دیتے ہیں دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اس فلم کو بولی وڈ کی آئیکانک فلم کا درجہ حاصل ہے جو ریلیز سے لے کر اب تک مقبول ترین فلموں میں شمار ہوتی ہے 1995 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں ایک لاپاروہ لڑکے اور ایک سنجیدہ لڑکی کی محبت کی داستان دکھائی گئی ہے فلم رومینٹ سے بھرپور ہے اور اس فلم کے اختتام پر ایکشن کا تڑکہ بھی لگایا گیا ہے میں نے پیار کیا سال 1989 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم سلمان خان کی پہلی بلوک بسٹر مووی تھی فلم میں ایک محبت کی کہانی دکھائی گئی ہے اور مشرقی اختار کا بھی خیال رکھا گیا اس فلم کو مکمل طور پر ایک فیملی مووی کی طور پر ڈھالا گیا ہے جو جیتا وہی سکندر سال 1992 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں آمیر خان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا فلم میں ایک لاپاروہ نوجوان دکھایا گیا ہے جس نے فلم کی ابتدا میں بچکانہ حرکتیں کی اور پھر اختتام پر اس نے اپنے پورے خاندان اور کالج کا نام روشن کر دیا کرن ارجون سال 1995 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم دو بھائیوں کی کہانی ہے جنہیں قتل کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ جنم لے کر خاتلوں سے بدلہ لیتے ہیں فلم میں مرکزی کردار سلمان خانہ اور شاروق خانہ نے ادا کیا ہے فلم کا سیکل بنانے کی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں یہاں سے بات دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ ٹال ورڈ سٹار ارلو ارجون کی بیشتر پسندیدہ موویز وہی ہیں جو سب ہی کو پسند ہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو موویز کے حوالے سے تو سپر اسٹار ارلو ارجون کوئی منفرے چوائس نہیں رکھتے موسیقی